دس طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرتے تھے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوے تبوک میں شامل نہیں ہو پائے بہت مشہور ان کا واقعہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے وہ بیچارے غزوے تبوک میں شامل نہیں ہو پائے تھی اپنی سستی کی وجہ سے اور بعد میں جب غزوے تبوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور تین صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے باقی دونوں ساتھیوں کے ساتھ سوشل بائیکارٹ کر دیا گیا سوشل بائیکارٹ کر دیا گیا اللہ کے نبی نے بالکل منع کر دیا کہ کوئی ان سے نہ بات کرے نہ سلام کرے تقریباً چالیس دن کا عرصہ گزر گیا اس کے بعد دس دن اور گزر گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی وہ آیت نازل کی جس میں ان تینوں کی توبہ کے قبول کرنے کا اعلان کیا گیا جب ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت حضرت طلحہ نے سنائی اور ان کو مبارک بات دی حضرت کعب ابن مالک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں طلحہ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بولوں گا کہ انہوں نے اس پر مجھے سب سے پہلے مبارک بات دی میرے گلے ملے اور مجھے مبارک بات دی کہ اے حقاب ابن مالک اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا